اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدم من عبادنا آتیناہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدنا علما ہم سورہ کاف کی آیت نمبر ساٹھ سکسٹی اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خزر کا واقعہ اور قصہ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے ہم نے گزشتہ سیشن کے اندر تفصیل کے ساتھ جو میسیجز ہیں جو ہمیں اہم پیغامات ملتے ہیں اس موسیٰ اور خزر کے واقعے میں ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی شروع کی تھی اور آج جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی گفتگو کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کے بعد جو نیکس سٹوری ہے حضرت سلقرنین کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس سٹوری کے بارے میں ہم آئندہ آنے والے سیشنز میں ہم بات کر سکیں تو ایک میسیج جو ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خزر کی اس داستان میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم کے جو ہم نے پہلے سے حاصل کیا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایسا علم کے جو اس سے مختلف ہو اور ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری قربت نہ ہو یا ہمارا اس کے اوپر احاطہ نہ ہو تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے صبر و تحمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے حضرت خزر علیہ السلام جو ہے وہ باطن کا علم رکھتے تھے اور جو ظاہر کے پسے پردہ جو باطن اور جو اسرار اس کائنات کے ہیں اس سے معمولی سے لیول پر یعنی بہت کم ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے ان حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں جو چیزیں ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہیں ان کے باطن میں کچھ اور حقائق بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی یا جن کو ہم نہیں جانتے ہوتے ہر چیز جو ہے وہ سرفیس کے اوپر اور ہر چیز جو ہے وہ ظاہر میں نہیں ہوتی تو پہلا میسج جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے لیے جو ہم نے لاس سیشن میں جس کو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ باوجود اس کے کہ اولوالعظم پیغمبر تھے لیکن علم کا حصول علم کے بارے میں تشنگی جو ہے وہ اس قدر زیادہ تھی کہ آپ ساٹھ اور ستر سال بلکہ ساری عمر حضرت خزر سے یا اس عبد سالے کے ساتھ ملنے کے لیے بیتاب تھے اور تیار تھے تاکہ علم کا وہ حصہ جو ان کے پاس موجود نہیں ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں لہٰذا ایک چیز یہ کہ جو ہمیں نظر آتی ہے اس قصے کے اندر دوسری یہ کہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے اور انہوں نے تینوں مقامات کے اوپر جب حضرت خزر نے کشتی میں سراخ کیا اس لڑکے کو قتل کیا اور گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا ان تینوں واقعات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں صبر و تحمل سے کام لوں گا لیکن آپ نے صبر و تحمل سے کام نہیں لیا اور آپ نے جو ہے وہ آواز اٹھائی آپ نے وجہ و دریافت کی کہ ایسا آپ نے کیوں کیا ہے تو یہاں ہمیں ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ اگرچہ ہم اپنی زندگی میں تقلید کا انصر بھی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن تقلید کا مطلب بھی جو ہے وہ اندھی تقلید نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر ہمیں اقل و فکر سے کام لینے اور جس جگہ پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہو ہمیں وہ سوال اٹھانا چاہیے وہ سوال اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے اور اس کو اقلی تقاضوں کے اوپر بھی پرکھنا چاہیے یہ ایک پیغام ہے جو ہمیں حضرت موسیٰ اور خضر کی اس داستان کے اندر ہمیں ملتا ہے پھر روایت کے بھی الفاظ ہیں کہ اگر انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو علم حاصل انسان اس وقت کر سکتا ہے کہ جب اس کے پاس صبر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمبلنس بھی موجود ہو اس کے اندر توازو اور انکساری بھی موجود ہو اس کے اندر اپنے استاد کی رسپیکٹ بھی موجود ہو اگر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں وہ صحیح معنی میں علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے وہ ڈگری حاصل کرنے کی حد تک علم حاصل کر لے لیکن حقیقی علم جو ہے کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو جو سکھایا گیا ہے مجھے اس میں سے کوئی چیز تعلیم دیں تاکہ میرے رشت و کمال کا باعث بن سکے میری گروت اور میری ڈیولپمنٹ کا باعث بن سکے تو علم وہ ہوتا ہے جو انسان کی گروت اور انسان کی ڈیولپمنٹ اور انسان کے ارتقاء کا باعث بنتا ہے علم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو حکمت عطا کرتا ہے جو انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے جو انسان کو آگاہی عطا کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کی پہچان کا ملکہ پیدا کرتا ہے صحیح اور غلط کی تشخیص دینے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے تو یہ بھی ایک میسیج ہے جو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں ملتا ہے پھر اسی طرح سے اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک اور بنیادی پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جب تک علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی لاعلمی اور اپنی جہالت کا اطراف نہ کریں اگر انسان اپنی جہالت کا اطراف نہ کرے تو وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا تو یہ چیز بھی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس عدب اور توازوں کے ساتھ اور انتہائی احترام اور رسپیکٹ فولی اس عبد سالح اس اللہ کے بندے سے علم حاصل کرنے کی درخواست کی اور تقاضہ کیا اس میں ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ آپ گویا اس میدان میں جو حضرت خضر علیہ السلام جس کی مہارت رکھتے تھے اور جو علم باطن کا علم تعویل کا علم اس کائنات کے اسرار اس سے متعلق علم جو ہے اس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام اپنی لاعلمی یا جہل جو ہے اس کا آپ اطراف کرتے تھے لہٰذا اگلے مرحلے میں آپ علم حاصل کرنے کے قابل ہوں گے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کومیونٹیز میں جو ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے میں یہی پر اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہر آدمی جس نے چار مجلسیں سنی ہوئی ہیں وہ ایک سکولر کے سامنے ایک عالم کے سامنے جو ہے وہ اس طرح بحث اور گفتگو شروع کر دیتا ہے جیسے وہ خود بھی کوئی بہت بڑا سکولر ہو جیسے اس نے بھی اس میدان میں تعلیم حاصل کی ہو لیکن اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ بحث برائے بحث کرتے ہیں لیکن علم حاصل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مقابلے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک آپ سوال کرنے کا تعلق ہے آپ یقیناً سوال کریں اپنے اسادزہ سے اپنے سکولر سے لیکن اس سوال کے اندر ایک ہمبلنس ہونی چاہیے ایک جہالت کا اطراف ہونا چاہیے اگر آپ مقابلے پر اور یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم ہر ایک اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو سو کالڈ علم میں نے حاصل کر لیا ہے دین کا مذہب کا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اگر کوئی چیلنج کرے گا تو ہم اس کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں ہمیں یہ بڑا امپورٹن نکتہ ملتا ہے کہ ہم اپنی جہالت کا اطراف جو ہے وہ ہم پہلے کریں تاکہ ہم علم جو ہے وہ حاصل کر سکیں تو یہ جو باتیں ہیں ہمارے لیے بڑی امپورٹن ہیں کہ ہم ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ حضرت خضر کے بارے میں ہمارے عرفہ ہمارے کومنٹریٹر یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی ہمیں یہ درس بھی دینا چاہتا ہے کہ حضرت خضر باطن کے نمائندہ تھے وہ اس کائنات کے پس پردہ جو اسرار ہیں ان کی نمائندگی حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ شریعت کی نمائندگی کر رہے تھے آہ ظاہر کی نمائندگی کر رہے تھے پیغام یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں جس طرح سے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کی رہنمائی کی ان کی آہ ان کو صحیح ڈائریکشن دکھائی ان کو باطن سے آگاہ کیا اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی آہ ایسے افراد آتے ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں راستہ دکھاتے ہیں جس کو خضر راہ کہتے ہیں ایک راستے کا خضر جو ہمیں ملتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اب آگے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس وقت کے خضر کو جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں ہم اس کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں پہچان پاتے اس کی جو قدر ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے تو یہ واقعہ صرف موسیٰ اور خضر سے مربوط نہیں ہے اللہ تعالی یہ بتاتا ہے کہ میں اپنے عام انسانوں کی رہنمائی کے لیے میں مختلف موقعوں پر خضر ان کے لیے بھیجتا ہوں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ان سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اب میں قرآن مجید کی جو یہ والی آیات ہیں ان میں سے کچھ کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اہم نکات ہیں جو میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس میں ہم پھر وہ جو ہمارے لیسنز ہیں ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں گے اللہ تعالی یہاں سے شروع کرتا ہے فوجدہ عبد من عبادنا آتینا ہو رحمت من اندنا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ اس کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کر لیتے ہیں ان کو پا لیتے ہیں یہ اب جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ مقام عبودیت ہے اور سبحان اللہ زی اسراب عبدی تو اب پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے عبد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی نسبت سے اپنے فقر اپنی توازو اپنی کمائیگی اور اپنے حقیر ہونے کو آپ جتنا زیادہ آپ کو اس کا ادراک اور آگاہی ہوگی اتنا ہی آپ عبودیت کی منزل پر فائز ہوں گے اللہ تعالی کے مقابلے میں اپنے آپ کو جتنا آپ محدود سمجھ سکتے ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ یعنی اللہ تعالی پر یعنی وابستہ سمجھ سکتے ہیں جتنا اپنی انڈیپینڈنسی سے دور ہو سکتے ہیں اتنا ہی آپ عبودیت کی منزل پر ہوں گے اور یہی وہ منزل ہے جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبد یا عبودیت وہ ہے کہ کن ہوہو الربوبیہ کہ جس کا باطل جو ہے وہ ربوبیت ہے یعنی مقام عبودیت پر فائز ہونے کے بعد آپ اللہ تعالی کی صفات کو اپنی ذات میں اپنی ذات کو ان صفات سے مزین کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو یہ مقام عبودیت جتنا آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں گے جتنا ہم اپنے آپ کو مستقل سمجھیں گے جتنا ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنس سمجھیں گے جتنا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنی ہماری طاقت ہے جیسے قارون کی مثال ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ کیسے تمہیں ملا کہا کہ یہ میرے علم کی بدولت ہے میں نے علم حاصل کیا جب آپ میں کہتے ہیں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبودیت کے راستے سے دور ہو گئے ہیں ہمارے اور ایک نبی میں ہمارے اور انبیاء اور آئیمہ میں فرق یہ ہے کہ وہ مقام عبودیت پر فائز تھے اور ہم اس مقام عبودیت سے دور ہیں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس فقر اور پاورٹی کا جو احساس ہے وہ ہمارے اندر جب تک پیدا نہیں ہوتا باقی صلاحیتیں ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی پھر آتینہو رحمتم من اندنا ہم نے ان کو رحمت بھی دی ہم نے ان کو کمپیشن بھی دیا امپیتھی ان میں دی ان میں درد دل رکھا ہم نے اس میں حکمت عملی جس کو کہتے ہیں ہم نے وہ عطا کیا اس شخص کو وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُلْنَا عِلْمًا اور ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا یعنی تھیوریٹیکل علم بھی ہم نے عطا کیا اور پریکٹیکل اخلاق بھی ہم نے اس شخص کو اس ہستی کو ہم نے عطا کیا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُلْنَا یہ جو لدن کا لفظ قرآن مجید میں اس طرح سے آیا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے وہ علم اس کو دیا جو برہراست علم عطا کیا گیا یہ وہ علم نہیں ہے جو انسان کتابوں سے حاصل کرتا ہے کالیجز اور یونیورسٹیز سے حاصل کرتا ہے اور اسادزہ سے حاصل کرتا ہے جو علم ہم نے اس کو دیا ہے اس علم کا تعلق کشف و شہود سے ہے یہ شہودی علم ہے یہ انٹویٹیو نالیج ہے یہ برہراست نالیج ہے جو ہم نے اپنے عبد کو ہم نے عطا کی ہے اور لدن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسرار ہیں اس کائنات کے جو ہم نے اس کو عطا کی ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے برہراست اس کو جو ہے وہ عطا کی ہیں پھر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے مجھے اس میں سے کچھ علم دیں تاکہ میرے رشت و کمال کا باعث بن سکیں میری ڈیولپمنٹ کا باعث بن سکیں انہوں نے کہا تم میرے ساتھ سبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ جس پر تمہارا احاطہ نہیں ہے اس کو تم کیسے اس کے اوپر تم جو ہے وہ سبر کر سکتے ہو یہ بات آپ کے سامنے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ سابراً آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور میں جو ہوں وہ نافرمانی نہیں کروں گا تو اس طریقے سے قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت نمبر سیونٹی میں ایک نکتہ ہے جس پر مجھے رکنا ہے اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو حضرت خزر نے کہا کہ اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو مجھے فالو کرنا چاہتے ہو فلا تسألنی انشائن تو مجھ سے کوئی سوال مت کرو حتی احدثہ لکا من ہو ذکرن تاکہ میں یہاں تک کہ میں جو ہے خود تمہیں جو ہے وہ میں بتاؤں تاکہ میں تمہیں خود ریمائنڈ کراؤں اب دیکھیں بڑا ایک باریک نکتہ ہے بڑا سٹل اور ڈیلیکیٹ اور لطیف نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ حضرت خزر سے چاہتے کیا تھے حضرت موسیٰ حضرت خزر سے وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے جو باطن کا علم اور علم التاویل تھا وہ حضرت خزر سے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن مقابلے میں حضرت خزر کیا جواب دے رہے ہیں وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ تم اگر میرے مجھے فالو کرنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے اور یہاں تک کہ میں تمہیں ریمائنڈ کرا دوں لفظ کیا ہے تو موسیٰ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خزر علم کی بات نہیں کر رہے وہ کہنے میں تمہیں ریمائنڈ کراؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریمائنڈ وہاں کرایا جاتا ہے جہاں کسی کو پہلے سے اس کا پتہ ہو اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو حضرت خزر حضرت موسیٰ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تینوں واقعات جو میں جس پر تم مجھے سوال کر رہے ہو اے موسیٰ یہ تو وہ واقعات ہیں کہ جو تم اپنی زندگی میں جن سے گزر چکے ہو جن کو ایکسپیرینس کر چکے ہو اب یہ قرآن مجید کی آیت میں ذکر کا لفظ اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے تو یہ کیا چیز ہے اس کی طرف میں ایک آت مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ آیت نمبر سیونٹی ون میں یہاں تک کہ یہ کشتی میں پہنچ جاتے ہیں سوار ہوتے ہیں خرقہا پھر وہ کشتی میں سراخ کرتے ہیں کیا آپ نے کشتی میں اس لیے سوار کیا اب موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا موسیٰ سے رہا نہیں گیا لہٰذا انہوں نے سوال کیا اب یہ ذرا غور کیجئے گا اعتراض کا لفظ ہم استعمال کر بھی لیں اگر تو یہ حضرت خزر پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اس عمل پر اعتراض کیا ہے اس فیل پر اعتراض کیا ان دونوں میں بڑا فرق ہے ایک دفعہ آپ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں ایک دفعہ آپ میرے عمل پر اعتراض کرتے ہیں یہ فیل اور عمل پر اعتراض کیا ہے خود حضرت خزر کی جو برسنیلٹی ہے جو ذات ہے جو شخصیت ہے اس کو آپ نے question نہیں کیا بلکہ یہ سوال کیا کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ کیوں ایسا کیا آپ نے کہہ رہے ہیں کہ قَالَا أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَا آپ نے یہ کیا ہے آپ سب کے سب لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں آپ سب کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں یہ جو لام ہے لِتُغْرِقَا لام یہاں پر آیا ہے اسلام کا مطلب ہے آقبت یعنی نتیجہ یعنی آپ جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوگا بلکل ایسے ہی جو اگر کوئی شخص کوئی غلط قسم کا کھانا یا فوٹ کھا رہا ہو جو جس میں مثلا کسی حد تک پوائزن ہو یا اور دوسری کوئی ایشوز آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہو تو یہ دراصل وہ ہلاک ہوا نہیں ہے لیکن آپ اس نتیجے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہلاک ہو سکتا ہے شخص لہٰذا اگر کوئی بہت زیادہ ڈرنگ کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں تم اپنے آپ کو ہلاک کیوں کر رہے ہو یہی کام حضرت موسیٰ نے کیا حضرت خزر سے کہا کہ تم آپ جو ہیں ان کو غرق کر رہے ہیں ان کو ہلاک کر رہے ہیں یہ جو لوگ کشتی کے اندر بیٹھے ہیں اب یہ اعتراض کرنا آپ نے بڑا ہی غلط قسم کا کام کیا ہے بڑا عجیب کام کیا ہے آپ نے یہ حضرت خزر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اب یہاں میں بڑا دلچسپ نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا اس کے اوپر توجہ کریں کہ حضرت خزر نے وہاں جو یہ بات کی تھی کہ حتی احدثہ لکا من ہو ذکرہ کہ میں تمہیں ریمائنڈ کراؤں گا جبکہ حضرت موسیٰ ان سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے تو یہاں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ بنیادی طور پر کہہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ خشکی تک نہیں پہنچ سکتے ہم اس سراخ کرنے کی صورت میں اگر آپ اس کشتی میں سراخ کر دیں گے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کنارے تک نہیں پہنچ سکتا اس کا جواب آپ ذرا دو منٹ کے لیے سوچیں اور حضرت خزر کے جواب کو آپ ایک طرف رکھ دیں اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں تم اس کی موسیٰ فکر نہ کرو بلکہ ہم کنارے تک پہنچ جائیں گے لیکن حضرت خزر نے یہ جواب نہیں دیا حضرت موسیٰ کو بلکہ حضرت موسیٰ کو جو جواب دیا وہ یہ کہ یہ کشتی جو ہے یہ کچھ غریب افراد کی ملکیت ہے اور یہ اس علاقے میں اس کے پیچھے منورا کا لفظ ہے اس کے پیچھے اس علاقے میں ایک ظالم بادشاہ ہے جو تمام کشتیوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے اور اگر اس کشتی کو بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لیا تو ان کی روٹی روزی جو ہے وہ چھن جائے گی اور اگر میں نے اس میں سراخ کیا ہے اس کو ناقص بنایا ہے تو جب یہ بادشاہ کے کارندے آئیں گے اور اس کشتی کو دیکھیں گے کہ یہ ناقص ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ جن کی یہ کشتی ہے یہ اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور پھر اس سے اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ حاصل کریں گے تو اب دیکھیں کہ موسیٰ کا سوال کچھ اور ہے اور خضر کا جواب کچھ اور ہے تو حضرت موسیٰ کو کس چیز نے خاموش کرایا حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے اس جواب نے خاموش نہیں کرایا بلکہ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے اشارتاً ایک اور نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے اور وہ نکتہ جس کا تعلق جو ہے وہ مقامِ ولایت سے ہے جس کا تعلق جو ہے مقامِ باطن سے ہے جس کا تعلق جو ہے بہت توجہ کیجئے گا جس کا تعلق جو ہے وہ اسرارِ کائنات سے ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں قدرت سے ہے یعنی گویا اس کائنات کا کوئی مالک ہے اس کائنات کی کوئی تدبیر کرنے والا ہے اس کائنات کا کوئی رب ہے حضرت خزر نے اگرچہ ظاہراً یہ جواب نہیں دیا لیکن اشارتاً حضرت موسیٰ کو یہ سمجھا دیا کہ موسیٰ تم تو اس چیز کو خود ایکسپیرینس کر چکے ہو جب تمہیں تمہاری والدہ نے جب ان کو یہ وحی ہوئی کہ اے ام موسیٰ تم اس بچے کو اس چھوٹے سے صندوق میں ڈال دو اور دریا کی لہروں کے سپرت کر دو تو فانی لہروں کے سپرت کر دو تو اے موسیٰ تم میں اور ان لوگوں میں تو فرق ہے میں نے جس کشتی میں سراخ کیا ہے اگر یہ ڈوبنے بھی لگے گی تو یہ لوگ بڑے ہیں یہ بالغ ہیں یہ اپنے آپ کو شاید بچا بھی سکتے ہیں یہ شاید سویمنگ بھی کر سکتے ہوں لیکن تم تو اس وقت بچے تھے تمہارے پاس تو نہ طاقت تھی نہ تم تیر سکتے تھے تم اتنے بے بس لیکن کس نے تمہیں ان توفانی لہروں سے دریا کی بچایا اور کس نے تمہیں جو ہے وہ فیرون کے دربار تک پہنچایا وہی خدا اے موسیٰ کہ جس نے بچپن میں تمہیں اس دریا کی لہروں سے بچایا تمہیں ڈوبنے نہیں دیا وہی خدا جو ہے وہ آج اس کشتی میں باوجود اس کے کہ میں نے سراخ کر دیا ہے لیکن یہ ولایت پروردگار ہے اللہ جو ہے وہ ولی ہے اللہ جو ہے وہ سرپرست ہے ولی ایسا سرپرست کو کہتے ہیں جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کی سرپرستی کرتے ہیں کہ اس کے ہر عمر کا وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ہر قدم پر آگے بڑھاتے ہیں لہٰذا اس مقام پر ایک بچہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنی ماں کے سپرد کر دیتا ہے اس کو کسی بھی قسم کی فکر نہیں ہوتی اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا اور یہی ولایت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء میں منتقل کی ہے یہی ولایت جو ہے آگے آئیمہ میں منتقل ہوئی ہے اور اسی ولایت کو ہمیں جو ہے وہ آگے چل کر سمجھنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے وہ اوہینہ الہ ام موسیٰ ہم نے ام موسیٰ کو مادر موسیٰ کو ہم نے وحی کی ان ارزئی ہے کہ تم اس کو جو ہے وہ فیٹ کرو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِيهِ جب تمہیں خوف ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ مِنْ تم اس کو دریاں میں ڈال دو وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غمزدہ ہو اِنَّا رَادُو ہو اِلَيْكَا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو تمہیں واپس لٹائیں گے یہ وہ اہم نکتہ ہے کہ جو حضرت خزر نے اشارتاً اور کنایتاً جو ہے انڈائریکٹلی حضرت موسیٰ تک منتقل کیا اور حضرت موسیٰ کو جس چیز نے خاموش کروایا حضرت موسیٰ کو جس چیز نے مطمئن کیا وہ حضرت خزر کا ظاہری جواب نہیں تھا کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ موجود ہے جو آپ ساری تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں ان میں یہی بات لکھی ہے کہ اس کا باطن یہ تھا کہ حضرت خزر کو معلوم تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو کشتیوں کو قبضے میں کرتا ہے لیکن دیپر آسپیکٹ جو ہمارے بعض عرفہ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مقام ولایت کو دکھانا ہے جو حضرت خزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو دکھایا اور حضرت موسیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو گئے تو یہ ایک نکتہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے آج کے اس کے لیے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کو آپ نے مار دیا اور مارنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید کی اس سلسلے میں جو بنیادی طور پر آیت ہے اس آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پنتلقا اس کے بعد یہ پھر چلے آگے حتی ادا لقیا غلاما ایک لڑکا بچہ ملتا ہے فَقَتَلَهُ اس کو قتل کر دیتے ہیں قَالَ ایک دم حضرت موسیٰ غصے میں آ جاتے ہیں قَالَ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اَقَتَلْتَا نَفْسًا زَكِيَةً آپ نے ایک معصوم نفس کو آپ نے قتل کر دیا بغیر نفس اور جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا لَقَدْ جَئْتَ شَيْنْ نُقْرَ آپ نے ایک ایسا ناپسندیدہ کام کیا ہے اب آپ دیکھیں وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اس کے اوپر صبر نہیں کر سکو گے آگے جا کر حضرت خضر علیہ السلام جب اس کی اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں تو اب میں اس کو ان آیتوں کو پڑھنا ہو تو پڑھوں گا میں لیکن حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ وہ ہے جس کے ماں باپ مؤمن ہیں اور یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو تغیانی اور کفر میں مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے شدید نقصان دے گا یہاں بڑا باریک نکتہ ہے اس پر آپ غور کیجئے گا حضرت خضر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ماں باپ تھے اس بچے کے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال تھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف جلوے ہوتے ہیں مختلف روخ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہمارے اندر جو نیڈ ہے اس کو ایڈریس کرنے سے ہے اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کمی کو ہماری محرومیت کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے اور اس کو دور کرتا ہے تو ان ماں باپ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے شامل حال تھی اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا تعلق کس چیز سے تھا کہ یہ جو ماں باپ ہیں جو مومن ہیں جو صاحب ایمان ہیں یہ کفر اور تغیانی اور ظلم و ستم میں اس کا حصہ نہ بنے یہ خود ظالم نہ بنے یہ خود ستمگر نہ بنے یہ خود کافر نہ بنے تو ان کو پروٹیکٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اب آپ سوچیں کہ آپ دو منٹ کے لیے اب میں جو باریک نکتہ بتانا چاہتا ہوں آپ دو منٹ کے لیے حضرت خزر کو آپ ہٹا دیں اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کنٹیکسٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ورک کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ان ماں باپ کے شامل حال ہو جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عام رحمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام جو ہے وہ کفار کے لیے بھی ہے مشرقین کے لیے بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے وہ صرف صاحبان ایمان کے لیے ہے اور صرف صاحبانِ تقویٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضی ہے کہ جو رخ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہ ان ماباپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے پروٹیکٹ کرنے کے نتیجے میں اس بچے کی فرض کرتے ہیں کسی اور وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے اب کسی کو تو نہیں پتا یہ کائنات کے اسرار ہیں جو ہمیں نہیں معلوم لیکن اس کے پیچھے جو اصل باطن ہے جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچہ ظاہراً شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو شاید اس کو کسی اور نے قتل کر دیا ہو کسی اور واقعے میں حادثے میں یہ مارا گیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت ماباپ کے شامل حال تھی وہ ان ماباپ کو بچانا چاہتا تھا ماباپ کو بچانے کے لیے اس بچے کا مرنا ضروری تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں یہ سسٹم رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو پنش کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو بچاتا ہے تو اس کے اثار کائنات میں نظر آتے ہیں لیکن ہم ہی اس کا معلوم نہیں ہوتا کہ چیزیں آپس میں کیسے مربوط ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کیسے جو ہے وہ ورک کرتی ہے اب آ جائیں خزر کے اوپر اب ہم اس چیز کو سمجھنے کے قابل ہوں گے اور وہ یہ کہ حضرت خزر نے اس بچے کو جو مارا حضرت خزر نے آخر میں موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ میں نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کی اے موسیٰ میں نے امرِ خدا سے کی ہے اور وہ امرِ خدا کہ جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے جو تقوینی امر ہے صرف اللہ تعالی نے اپنی ولایت کی عملداری کو اپنے ولایت کے عملدرامت کی خاطر میرے ذریعے سے اس بچے کو قتل کروایا لیکن دراصل یہ کائنات کا وہ راز ہے کائنات کا وہ باطن ہے جو اللہ تعالی تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت جو ہے وہ ورک کرتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خضر کا جو رول ہے وہ ایک سمبولیک رول ہے وہ ایک علامتی رول ہے اصل جو اس کے پیچھے ہے وہ ولایت پروردگار ہے وہ اللہ تعالی کی ولایت ہے اللہ تعالی کی طاقت ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے اللہ تعالی کی برکتیں ہیں وہ اس کی مینیفیسٹیشن صرف ہمیں ایک جھلک دکھانے کے لیے صرف گلمس دکھانے کے لیے اللہ تعالی نے خضر اور موسیٰ کے واقعے کو ہمارے سامنے قرآن میں نقل کیا ہے تاکہ ہمیں ان کائنات کے اسرار میں سے کسی حد تک تھوڑا سا ان اسرار سے پردہ ہٹ جائے اور اس پردے کے پیچھے ہم ان اسرار کو اور باطن کو ہم دیکھنے کے قابل ہو سکیں اس کے بعد تیسرا جو واقعہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی پڑھ دوں آیت آپ کے سامنے کہ وَأَمَّلْ غُلَامُوا جب وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے فَقَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَا ان کے ماباپ مومن تھے فَخَشِنَا اَيْنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور خوف اس بات کا تھا کہ یہ ان کو بھی تغیانی اور کفر کی طرف جو ہے کھینچ کے لے جائے تو کہتے ہیں فَأَرَدْنَا پس ہم نے چاہا کہ پروردگار ان دونوں کو پاک و پاکیزہ رکھے اور اس کے بدلے میں بڑا خوبصورت آیت ہے اَيْنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاطًا وَأَقْرْبُ رَحْمَن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ترین اور اس سے مہربان تر جو ہے اس کے بدلے میں انہیں ایک اور بچہ انائت کرے ایک اور ان کو اولاد عطا کرے اب یہ کائنات کے جو اسرار ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلیں گے مثلا اگر ماں باپ ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک بچہ عطا کر دیا لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہے اور اللہ کی رحمت کیوں ہے یہ اس ایمان کے نتیجے میں ہے اس تقوی کے نتیجے میں ہے جس کے نتیجے میں ان کا وہ بچہ مارا گیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بچہ ان کو یہ ایسے واقعات ہماری زندگی میں ہر وقت رونما ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات بکھری ہوئی ہیں جو علامات بکھری ہوئی ہیں ان علامات کے ذریعے سے ہم خدا تک نہیں پہنچتے امیر المومنین علی علیہ السلام جن چیزوں سے خدا تک پہنچتے ہیں ہم ان چیزوں سے نہیں پہنچتے فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا ارفت اللہ بے فسخ العزائم اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جب میں چاہتا تھا ایک کام کرنا میرے پہ صلاحیت تھی میرے پاس طاقت تھی میرے پاس ارادہ تھا لیکن کوئی طاقت ایسی تھی جس نے مجھے روک دیا کوئی ہستی ایسی تھی جس نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا یہاں سے مجھے پتا چلا کہ میں کتنا بے بس ہوں کتنا میرا ارادہ جو ہے وہ کمزور ہے تو میں اللہ کو پہچانا پھر فرماتے ہیں ارفت اللہ بے فسق العزائم وحلل اقد میں نے مشکلات کی جو حل ہے مشکلات کا اس کے ذریعے سے اپنے اللہ کو پہچانا جب میں یہ دیکھتا کہ تمام دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں اور مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے تو اس وقت میں کوئی ایسی طاقت آتی ہے جو ایک دروازہ مجھ پر کھول دیتی ہے ایک راستہ میرے لیے کھول دیتی ہے مجھے exit point دکھاتی ہے اور مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے لیے مشکلات کا حل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اس سے میں نے خدا کو پہچانا یہ اور آخری کہ جس وقت قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے اس کو پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر وہ آگے چلتے ہیں ان کو جو گاؤں والے ہیں وہ گاؤں والے ان کو کھانے کو کچھ نہیں دیتے اور جب وہ کھانے کو ان کو کچھ نہیں ملتا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی اس حوالے سے غصہ آتا ہے اور غصے میں پھر جب وہ دیوار گرتی بھی دیکھتے ہیں تو حضرت خزر جو ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں جو آیت ہے جب وہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں کہ انہوں نے فوڈ مانگا ان سے جو گاؤں والے ہیں اور فا اباؤں انہوں نے انکار کر دیا این یزیفو ہماں ان کی زیافت کرنے سے فوجدہ فیہا جداراں پھر انہوں نے ایک دیوار کو دیکھا اور کہ جو یریدو این ین قزہ جو گر رہی تھی فا اقامہو اس کو تعمیر کر دیا قالا لَو شیطا لَتْتَخَسْتَ عَلَيْهِ عَجْرًا اب موسیٰ نے کہا خزر کو کہ آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے آپ نے ان کی مدد کیسے کی کہ جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اب حضرت خزر نے حضرت موسیٰ کو یہ سمجھایا موسیٰ یہ وہ واقعہ ہے جو تم اپنی زندگی میں جس سے گزر چکے ہو اے موسیٰ اب انڈائریکٹلی یہ مقامِ ولایت ہے جو دکھا رہے ہیں کہ موسیٰ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک جگہ پر جاتے ہو جہاں پر لوگ پانی بھر رہے ہیں اور حضرت شویب علیہ السلام کی دو بیٹیاں وہاں پر اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہیں لیکن ان کی باری نہیں آ رہی اور وہ شرم و حیات کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ رہی اے موسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ان بچیوں کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر تم جو ہے ان کو حفاظت سے واپس لے کر گئے اس وقت تو تم نے ان کو نہیں کہا کہ تم مجھے اجرت دو اس وقت تو تم نے نہیں کہا کہ تم اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو تم نے ان بچیوں کی مفت میں مدد کی تو آج تم مجھ پر کس بات پر اعتراض کر رہے ہو تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی حضرت موسیٰ اسی طرح کے ایک پیرلل اور مشابہ ایک ایکسپیرینس ہے اس سے گزر رہے ہیں تو جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہاں آ کر کہتے ہیں کہ میں اب تم سے جدہ ہونا چاہتا ہوں اور جب اس کی دلیل پیش کرتے ہیں بس یہ نقطہ سنیے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے وہ امل جدار حضرت خضر کہتے ہیں جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے دو یتیموں کا خزانہ فی المدینہ تھے تھے یہاں پر اس کے نیچے دیوار کے ان کے لیے خزانہ ہے وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحًا ان کے جو والدین ان کے اجداد جو تھے وہ صالح تھے وہ نیک تھے فَأَرَادَ رَبُّكَا تمہارے رب نے یہ ارادہ دیکھیں حضرت خضر بار بار رب کی بات کر رہے ہیں خدا کی بات کر رہے ہیں اپنی بات نہیں کر رہے ہیں بس صرف میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کو دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ورک کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں انوالو کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح سے رحمت کے نتیجے میں اپنی برکتوں کے نتیجے میں اپنے فیض کے نتیجے میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تو یہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو پھر یہ اپنا خزانہ نکال سکیں رحمت من رب کا یہ تمہارے رب کی رحمت میں سے یہ میں نے اپنی طرف سنی کا یہ ہے وہ راز یہ ہے وہ تعویل جس پر تم موسیٰ سبر نہیں کرسکے بس بڑا اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور حقیقت ہمیں دکھاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کسی کے ماں باپ جو نیک ہوتے ہیں خیر کا عمل انجام دیتے ہیں نیکیاں انجام دیتے ہیں سالح ہوتے ہیں ان کی اس خیر اور نیکی کا اثر جو ہے ان کی بات کی نسلوں میں بھی پہنچتا ہے ہمیں نہیں پتا چلتا اگر ہمارے اباؤ اجداد میں کوئی نیکی کرنے والا تھا کوئی نیک تھا کوئی سالح تھا اور اگر آج ہمیں اس کے بدلے میں کچھ مل رہا ہے کچھ ایسی نعمتیں مل رہی ہیں ایسی برکتیں ہماری زندگی میں ہیں کہ جو ہمیں تصور بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے گزشتہ اباؤ اجداد میں کچھ نیک ہستیاں ایسی گزری تھیں ان کی نیکی کے صدقے میں ان کے خیر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں یہ جو ربط ہے یہ جو رابطہ ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ ہے وہ بنیادی پیغام توحید کا پیغام جو اس قصے میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ تَيَّبِينَ التَّاہِرِينَ الْمَحْسُومِينَ مَایک آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کرنا چاہے آپ میں سے کوئی مَایک آپ کو شکریہ شکریہ انشاءاللہ پھر اب ہمارا نیکس جو ہے وہ پندرہ دن کے بعد ہمارا لیکچر ہوگا اور ہم بڑی امپورٹن داستان ہے حضرت ذلقرنین کی انشاءاللہ ہم اس داستان کو شروع کریں گے اور جس طرح ہم نے موسیٰ اور خضر کے واقعات کے بارے میں جو لیسنز جو درس اور عبرت ہمیں حاصل ہوتی ہے ہم اسی طرح سے اس داستان کو بھی دیکھیں گے اور نیکس ویک جو ہے ہمارا مقامات العارفین ہے چھلا آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھے گا بہت شکریہ جی چیٹ پہ جو بھی آپ لکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا تینکیو سو مچ یہاں تانیا جی چیٹ پہ جی سلام علیکم موسیقا موسیقا